پاکستان کے پترکار نسرت مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ تتکالین راشتپتی حامیدن ساری نے سال 2005 سے سال 2011 کے بیچ پانچ بار بھارت بلائیا وساتھی باتچیت کے دوران کئی خوفیہ جانکاری بھی ساجہ کی وہیں پترکار نسرت مرزا کا یابی دعویٰ ہے کہ پورو اپ راشتپتی حامیدن ساری سے جو بھی جانکاری انہیں ملی وہ انہیں پاکستان کے خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے ساجہ کی ان مددوں کی سرکھیوں میں آتے ہی بھاجپا حامیدن ساری اور کانگریز دونوں پر حملہ ور ہو گئی وساتھی جواب بھی مانگے بھاجپا پروکتہ گورب بھارٹیا نے پریس کانفرنس کر کئی سوال پوچھے گورب بھارٹیا نے کہا پاکستانی پترکار مرزا نے کہا کہ بھارت یاترہ کے دوران انہیں انساری سے ملاقات کی اور انہوں نے گوپنیے اور سمویدشل جانکاری ساجہ کی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اپراشتی پتی کا پد ایک سمویدھانک پد ہے اور بہت سے ایسے مددے ہوتے ہیں جن کے بارے میں جانکاری نہیں ساجہ کی جا سکتی کیونکہ وہ راشتی سرکشہ سے جڑے ہوتے ہیں وہیں آتگوات پر کانگریز کو گھیڑتے ہوئے گورب بھارٹیا نے پوچھا کہ دیش کی جن تک یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آتگوات کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا کانگریز کی سرکار رہی اس کی یہی نیتی تھی کانگریز دیش کے آتی گوپنی چیزوں کو دوسرے دیش سے ساجہ کر رہی تھی جس کا وہ آتگوات کے لیے استعمال کر رہے تھے اس لیے دیش کی جنتہ آج ویتت ہے وہیں پاکستانی پترکار کا حوالہ دیتے ہوئے گورب بھارٹیا بولے پاکستان کا پترکار بتاتا ہے کہ آتی سمویدنشیل اور گوپنی جانکاری ایک بار نہیں بلکہ پانچ بار ساجہ کی گئی اس نے یہ جانکاری حامد انساری جی سے لی اور اس جانکاری کو بھارت کے خلاف استعمال کیا وہیں سوال پوچھتے ہوئے بھارٹیا بولے بھارت پرے ویش میں آتنگوات کے خلاف جو مہیم ہے اس میں آگرینی بھومی کا نبھا رہا ہے اور کانگریز کی سرکار سال دوہزار پانچ سے گیارہ کے بیچ میں پانچ بار ایسے ویقتی کو بھارت آنے کا نمنترن دیتی ہے دیش کی گوپنی جانکاری ساجہ کی جاتی ہے کیا آپ نے اس ویقتی کو امنترت کیا اور آدھیکارک یا انادھیکارک روپ سے سمویدن شیل اور گوپنی جانکاری ساجہ کی ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے حامد انساری نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا اسٹیٹمنٹ میں حامد انساری نے لکھا کل اور آج میرے اوپر میڈیا کے ورگوں میں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے آدھیکارک پروکتہ دوارا ویقتقت روپ سے جھوٹ کا ایک جھوک ڈالا گیا ہے کہ بھارت کے اوپر آشتیپتی کی روپ میں میں نے پاکستانی پترکار نسرت مرزا کو آمنترت کیا تھا کہ میں نے ان سے نئی دلی میں آتنگوات پر ایک سمیلن میں ملا تھا اور یا کہ ایران میں راجدود کے روپ میں میں نے ایک ایسے ماملے میں راشتیہ ہیت کے ساتھ وشواز بھات کیا تھا جس کے لیے سرکاری ایجنسی کے ایک پورو ادھیکاری دوارہ آروپ لگائے گئے ہیں یا ایک گیاد تت ہے کہ بھارت کے اوپر آشتیپتی دوارہ ویدیشی گن مارنے ویقتیوں کو سرکار کی سلہ پر ہوتے ہیں ایران کے راجدود کے روپ میں میرا کام ہمیشہ تتکالین سرکار کے گیان میں تھا میں ایسے ماملے میں راشتی سرکشہ کے پرتیپ پرتیبودتہ سے بندھا ہوں اور ان پر ٹپنی کرنے سے پرہیس کرتا ہوں بھارت سرکار کے پاس ساری جانکاری ہے اور سچ بولنے کا ایک ماتر ادھیکار ہے یا ریکارڈ کی بات ہے کہ تہران میں میرے کارکال کے بعد مجھے نیویورک میں سنیوبت راشتر میں بھارت کے ستھائی پرتی ندھت نیوکت کیا گیا تھا وہاں میرے کام کو دیش ویدیش میں سراہا گیا تھا میں نے گیارہ دسمبر دوہزار دس کو آتنگوات پر سمیلن انتراشتی آتنگوات اور مانویدکار پر نیا ویڈیو کے انتراشتی سمیلن کا ادھاٹن کیا تھا جیسا کی سامان نے پرتھا ہے آئے جکو دوارہ امنتریتوں کو سوچی تیار کی گئی ہوگی میں نے اسے کبھی امنتریت نہیں کیا اور نہ ہی اس سے ملا کانگریس کا اس پر کیا کہنا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں کانگریس نے کہا ہے گیارہ دسمبر دوہزار دس کو نئی دلی میں آئے جیت انتراشتی آتنگوات اور مانویدکاروں پر نیا ویڈیو کو انتراشتی سمیلن کے بارے میں سبھی تتھ پہلے ہی سارویجنک طور پر موجود ہیں صاف ہے بی جے پی اس ماملے میں جھوٹ پھیل آ رہی ہے آپ کو بتا دے حامید انساری سال دوہزار سات سے لے کر سال دوہزار سترہ تک دیش کے اوپراشت پتی رہے اس سے پہلے وہ یو این میں بھارت کے ستھائی پرتینی دیت تھے حامید انساری کئی سالوں تک کئی دیشوں میں بھارت کے راج دودھ بھی رہے